موسیقی خبردار ناجائز، نامشروع، خلاف قانون، مقاصد، ارادوں اور انجام کے لیے کوئی بھی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے نقصان کی ذمہ داری ناجائز عمل کرنے والے پر ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین خواتی نظرات مفرور، فراری اور باغے ہوئے شخص کو کہتے ہیں مفرور چاہے عورت ہو یا مرد ناراض ہو کر گیا ہو یا ڈر و خوف سے فرار ہو گیا ہو یا کوئی جرم کر کے باغ گیا ہو بیوی گر سے گئی ہو یا شوہر کہی غائب ہو گیا ہو یا کوئی نافرمان اولاد گرد چھوڑ کر گئی ہو آج میں باغے ہوئے یا مفرور شخص کو واپس لانے اور حاضر کرنے کیلئے نقش حوا کا آسانترین عمل لے کر آیا ہوں حوا کے عدد بحساب افجد پندرہ ہے اور عالم روحانیات میں پندرہ کا نقش اپنی فوری تاثیر و طاقت میں بہت مشہور ہے مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کیلئے سکالر ٹی وی کو سبسکرائب کریں بل آئیکن کو پرس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے شکریہ ناظرین کتاب کا صفحہ آپ کے سامنے ہے ناظرین بیس سال پہلے سن دوہزار دو عیسوی میں بیروت لبنان سے شائع شدہ ایک عربی کتاب میں یہ عمل درج ہے جس کا میں نے ترجمہ کیا ہے مفرور و غائب شخص کو حاضر کرنے کے لیے مزید ویڈیوز ہمارے چینل میں موجود ہے ان سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ناقش پر کرنے کا طریقہ سکرین پر آپ کے سامنے آئے گا اس کے امیج اپنے موبائل سے لے لیں اگر اس کو کاغذ پر پرینٹ کرنا چاہیں تو موبائل بازار لے جا کر دس پندرہ روپے میں پرینٹ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی امیج یا اردو اور عربی ٹیکسٹ یا ترجمہ کی ضرورت ہو تو کمنٹ کیجئے گا ہم آپ کو ضرور سند کریں گے ناظرین اگرامی اس عمل میں لکھنے اور پڑھنے کے لیے جو درود شریف آپ کو یاد ہے وہی درود پاک پڑھیں اور لکھیں یا یہ کہ ان درود میں سے کوئی ایک پڑھ سکتے ہیں اور لکھ بھی سکتے ہیں جو آپ کے سامنے سکرین پر ہے اپنے موبائل سے اس کی امیج بھی لے سکتے ہیں سچے حقیقی آسان اور مستند و مجربترین وضائف عمال تلاش اور عربی سے ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا سکالر ٹی وی کا نسب لائن ہے ناظرین مزید بران سہر جادو و بندش جن و آسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض سے حتمی یقینی اور فوری نجات اور شفایابی کے لیے کومنٹ کر کے رابطہ کر سکتے ہیں اب آئیے ناظرین دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ مفرور اور باغے ہوئے شخص کو واپس لانے اور حاضر کرنے کا عمل اور طریقہ عمل کیا ہے آئیے سب سے پہلے کمرے میں ایک میٹرملن اگر بتی یا کوئی اور خوشبو جلائیں سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک سفید کاغذ پر دم کریں اب کسی بھی قلم سے اور کسی بھی سیائی سے کاغذ پر ایک مرتبہ درود شریف لکھیں اور اس درود شریف کے نیچے نقش مسلس بنائیں جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے جو جو بلیک کلر میں ہے صرف وہ بنائیں اور تیار کریں صرف بلیک کلر درود شریف اور بلیک ڈانچا اس کے بعد جو جو گرین یا سبز کلر میں ہے صرف وہ بنائیں اور تیار کریں سبز کلر کیا ہے یہ چار مقرب فرشتوں کے نام ہے جو آپ کے سامنے ہیں جبرائیلو ازرائیلو میکائیلو اسرافیلو ان ناموں کو نقش کے چاروں طرف اس طرح لکھنا ہے جو آپ کے سامنے ہے اور نظر آ رہا ہے اب ناظرین نقش تیار ہے اب جو جو بلو یا نیلی کلر میں ہیں وہ بنائیں اور تیار کریں گرین کلر کے بعد نیلی کلر سارے نیلی کلر آپ نے لکھنے ہیں نقش کو ایک سے لے کر نو تک اس طرح پر کریں کہ جبرائیلو کے اوپر سات سو چھے آسی لکھیں سات سو چھے آسی کا معنی ہے مطلب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سات سو چھے آسی لکھنے کے بعد جو چال اور ترتیب میں آپ کو دکھاتا ہوں اسی ترتیب سے پہلے خانے میں ایک لکھ کر نوے خانے تک ایک ایک اضافہ کر کے یعنی ایک ایک اضافہ کے ساتھ پر کرنا ہے یعنی ایک سے شروع کر کے نو کی عدد تک ترتیب سے آپ پر کریں یہ نقش جو نا پندرہ کا نقش ہے نقش حوا ہے نقش پر کرنے کی ترتیب اور رفتار یہ ہے ناظرین جو آپ کے سامنے ہے اس ترتیب سے اس رفتار اور چال سے آپ نے پر کرنا ہے جو آپ کے سامنے نظر آرہا ہے اسی ترتیب سے آپ نے ایک سے نو تک پر کرنا ہے نقش کے نیچے اپنا مقصد لکھیں اگر مرد ہو مرد اور اس کی ماں کا نام لکھیں اور اگر عورت ہو عورت اور اس کی ماں کا نام لکھیں اسی طرح لکھیں جو آپ کو نظر آرہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سکرین پر اب اس مقصد کے نیچے ایک مرتبہ درود شریف دوبارہ لکھیں اب یہ سارے جو بھی لکھیں گے یہ سارے بلو کلرز آپ نے مکمل لکھنا ہے بلو کلرز ختم کرنے کے بعد آپ نے جنا یہ نقش اب مکمل ہو گیا اس نقش کو آپ اگر بطی کی دونی دیں آخر میں بھی سات یا گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس نقش پر دم کریں جو تیار ہو چکا ہے اب اس نقش کو فولڈ کر کے پلاسٹک میں کریں اور ٹائپ سے بند کریں تاکہ پانی وغیرہ سے خراب نہ ہو اور اس کو اس کے بعد کسی باری وزنی قیمتی پتر کے نیچے رکھیں اور تاکہ پتر کا وزن اور بوجھ اس پر آ جائے کمپلیٹلی مکمل طور پر اس میں کوئی شک نہیں کہ مفرور اور باغا ہوا شخص عورت ہو یا مرد اللہ کے ارادہ و حکم سے واپس آ جائے گا اجازت عمل حسار سرف امار اور رجال الغیب کے لیے ڈسکرپشن میں لینک دیا گیا ہے اس کے علاوہ اسی ویڈیو کے اوپر دائیں کونے میں آئے بٹن پر کلک کر کے پلی لسٹ میں سے ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں مزید کوئی سوال ذہن میں ہو تو کومنٹ سیکشن میں ہم سے رابطہ کریں ہم آپ کو ضرور جواب دیں گے ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور بلائکن کو پریس کر کے آل پر ضرور کلک کیجئے گا اگلی ویڈیو تک خداحافظ سبسکرائب کرنے کا شکریہ و السلام و علا من تبعال ہدا